الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے جھوٹ بولنے کا حکم سوال کیا گیا ہے میں نے کسی ملک کے سفارت خانے میں انٹرویو دینا ہے اور میں اس ملک کا سفر اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک جھوٹ نہ بولوں لیکن یہ جھوٹ ایسا ہے کہ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تاہم مجھے اس کا فائدہ ہو جائے گا مثلا میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے ایک دوست نے مجھے یہاں آ کر اپنے ملک میں ملنے کی دعوت دی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا اس ملک میں کوئی دوست ہے ہی نہیں میں صرف اس ملک میں جانا چاہتا ہوں تو کیا اس صورتحال میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور کیا اگر اس جھوٹ کی وجہ سے مجھے مرازمت مل جاتی ہے تو کیا یہ حرام ہوگی الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول چند استثنائی صورتوں کے علاوہ ہر حالت میں جھوٹ بولنا حرام اور قابل مضمت عمل ہے اور ان چند استثنائی صورتوں میں آپ کی صورتحال شامل نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ کے جھوٹ بولنے کا تعلق ملکی مفادات سے متعلق ہے انہوں نے کچھ ایسی شرائط رکھی ہیں جن کی بنا پر دوسروں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے لہٰذا ان شرائط کو غیر مؤثر بنانے کے لیے جھوٹ اور ہیلا بازی کرنا جائز نہیں ہے چنانچہ یہ تو ہے اصولی اور بنیادی موقف جبکہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کے لیے خاص فتوہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سچائی نیکی کی جانب رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے یقیناً ایک آدمی اتنا سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے اور جھوٹ برائی کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم کی جانب لے جاتی ہے یقیناً ایک شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قذاب لکھ دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5629 اور امام مسلم حدیث نمبر 4719 میں روایت کیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مکاری اور دھوکہ دہی دونوں ہی جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں اس حدیث کو امام بحقی رحمہ اللہ نے شعاب الایمان میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 6725 میں صحیح قرار دیا ہے نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں معلق روایت کیا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں دھوکہ دہی جہنم میں لے جانے والی ہے جو کوئی ایسا کام کرے جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے دوم اگر کوئی شخص کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے اور پھر وہاں پر کوئی جائز ذریعہ معاش اپنائے تو اس کے لیے وہاں پر کام کرنا حرام نہیں ہوگا اللہ یہ کہ کوئی ملازمت فراہم کرنے والا اس چیز کی شرط لگا دے کہ میرے پاس کام کرنے والا ملک میں قانونی طریقے سے داخل ہوا ہو تو ایسی صورتحال میں اسے دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا درست نہیں ہوگا واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسات الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 353999 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ